یہ آپ نے ڈیم جو بنایا ہے کتنا بڑا یہ ڈیم ہے تھوڑا سا پہلے زیادہ ڈیم کے خدوخال آپ بتائیں کس علاقے میں ہیں یہ چکوال میں چکوال کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤ ہے ہمارا بکھاری کلام وہاں میں یہ کہہ نام ہے بکھاری کلام وہاں یہ موجود ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں چالیس اکڑ پر محیط ہے کیونکہ ہمارا جو برانی ایریہ ہے بارشوں پر ڈیپینڈ تھا بارشیں ہوتی تھی کبھی اچھی ہوگی تو اچھی فصل ہوگی کام ہوئی تو کام فصل ہوئی میرے باپ دادا وہاں ہی تھکتے ہارتے رہے کئی جنریشن ہماری وہاں ہی سروائیو کرتی رہی بڑی مشکل سے کوئی انکم کا ریسورس ہمارے پاس نہیں تھا میرے مائنڈ میں آیا اب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے چشمیں بھی ہیں بارشیں بھی ہو جاتی ہیں کیوں نہ اس سے اگر کوئی ایفرٹ کر کے سٹورج کیا جائے تو ہم لوگوں نے ایک سٹارٹ کیا سٹارٹ میں ہماری پرپس یہ تھا بھے ہم لوگ پانی کو صرف سٹور کریں گے لیکن آہستہ آہستہ میرے میں آیا بھے یہ ایک کنسیپٹ کریئیٹ کیا بھے یار پانی تو ہم سٹور کر لیں گے لیکن پانی ایک استعمال کرنا ایک الارگ چیز ہے آگے ہم اس کو کس کس پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پر پانی کا ایک ریزر وائر کھڑا کیا جس پر ہمارے گجہستہ چھ سال لگے جس پر میرے تین بھائی ہیں یہ سارا چالیس ایکڑ پر چالیس ایکڑ پر میرے تین بھائی ہیں وہ باہر ہیں گولف ملک میں دبائی میں سیٹل ہیں وہ سوٹ فیرنجیر ہیں وہی مجھے بیجتے رہے فنڈنگ وغیرہ ہمارا بھائی رکبہ تھا باپ دادے کا تھا پرانا پڑا ہوا بنجر نالک میں وہاں پر ہم لوگوں نے وہ بنا لیا ابھی ہم لوگوں نے وہاں سے اٹھارہ کیو سکی نیر نکالی ہے وہاں صدر درابی بکھاری تین گاؤں کو ہم ایرگیشن آگے دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں وہ لوگ بھی مفت دے رہے ہیں یہ ہم نے ان کے بتایا ہے اب ہماری طرح سے ایک صدقے جاری ہے پانی وہ لوگ بھی خوشحال جاری ہیں جو نوالے نوالے کے لیے بھاگتے تھے کئی شہروں کی طرف ٹریول کر کے بھاگتے تھے کئی اور مزدوری کے لیے ابھی اپنے کھیتوں میں کوئی سبزیاں گا رہے ہیں کوئی فیشی فارمز کر رہے ہیں کوئی فروٹنگ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں تو یہ سارے آپ کے بھائیوں کی آپ کی پلاننگ اور آپ کے بھائیوں کی اکٹھا ہمارے مام آپ کی دعائیں ہمارے بھائیوں کی ساری کاؤپریشن کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے ایریے میں کیونکہ میرا بھی ایک تھوڑا سا زمیداری سے ریلیٹیڈ اور میں بھی زمیدار ہی کرتا ہوں بیسکلی ہوں ہی زمیدار کیونکہ میں وہ پرانا ترڈیشنل پر رہتا تو میں وہاں کا وہاں ہی رہ جاتا ویسے تو میں ابھی یہی پوچھنا چاہی تھی آپ سے کہ اس ملک میں تو لوگ زمین دیتے نہیں ہیں حکومت کو بھی حکومت کہتی ہے ہم سے پیسے لے لیں ہم آپ کو کئی اور جگہ دے دیتے ہیں لیکن ہمیں ڈائم بنانے دے ہیں عوام کہتی ہے نہیں بھائی ہماری زمین ہے خراب کر دو کہ تم لوگ پیسہ اپنا ہماری آمدن کہاں سے ہوگی تو آپ کہاں سے مطلب یہ زمین آپ نے تو وقف کر دی پانی کے لیے تو انکم باقی اس زمین سے کوئی ہوتی تھی یا اس زمین سے کوئی خاص انکم نہیں ہوتی نہیں اتنی خاص نہیں ہوں نالے کی بیلٹ تھی دریہ آیا فلڈ جس طرح آپ کو ابھی پتہ چلے فلڈ کا سیزن آ رہا ہے فلڈ آیا آیا چلا گیا وہ نیچے چلا گیا پانی ضائع ہو گیا ہم لوگوں نے ایک ریسورس بنایا ابھی ہمارا فیوچر میں پلان ہے ہم کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے کیونکہ آئے روز جو بجلی کے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے ایک مین پرپس یہ ہے ہم لوگ وہاں پر لو ہیڈ پر ایک ورکنگ کارے ہیں ہم لوگوں نے ایک پوری ٹیم بنوائی ہے ٹیم کے اندر مختلف ہمارے لوگز ہیں ہم لوگوں وہاں پر لو ہیڈ پر بجلی کا بھی ایک پائلٹ پوجیکٹ وہ بھی لگانے لگے ہیں اس کے بعد ہمارے ہوتلنگ ہے زیب لائن ہے الوس پلوس میں زیادہ تار آلیفز کے باغ گریپس کے باغ اور فروٹنگ وہ اسی پانی کی بل بوتے پر وہ لوگ لگا رہے ہیں ڈرپ کا سسٹم لگ رہے ہیں کیونکہ وہاں زیر زمین پانی نہیں تھا پینے کے لیے بھی نہیں تھا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جور سے پانی پیا ہے بارش کا پانی پیا ہے جہاں سے ار جانوار پی رہا تھا وہاں ہی ہم لوگ وہاں سے ہی ہم پیتے تھے آج الحمدللہ بڑی بڑی ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں سب لوگوں کیا وارٹر لیول ہمارا بہت اوپر آ گیا تو آپ نے بتایا آپ کے بھائی جو ہیں وہ کمپیوٹر انجینئر ہیں وہ تینوں بہار ہیں تو آپ کیوں نہیں بننے آپ کیوں نہیں گئے میں اگر نہیں بنتا تو میں کس طرح ادھر ملک کی اپنے علاقے کی خدمت کرتا یہ تو میرے خدا کا قدرت کا ایک ہے میں یہاں ہی رہ گیا میں نے یہاں لوگوں کی خدمت کرنی تھی بس میں میٹرک تک ٹوٹل پڑھا ہوا یہ سب ان کی ایفٹ ہے ان کے ساتھ میں نے ویجن اپنا بتایا بھر یار میرا یہ پرگرامنگ ہے میں کہتا ہوں بھر میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے زلے کے لیے اپنے گاؤں کے لیے کچھ کر کے جاؤں تاکہ لوگ دیکھیں بھر یار یہاں کچھ ہوا تھا ایک اگزمپل تھا ہم لوگوں نے جس کلے مٹی سے اٹھایا لوگوں نے ڈپارٹمنٹ نے کسی سے ہم لوگوں نے کوئی ایک تن کا دانہ بھی تک نہیں لیا ہم لوگوں نے خود اپنی ویل پاور پر جو کچھ نہیں لیا اچھا یہ جب آپ نے یہ بنا لیا ہے ظاہرہ سٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے اور اب تربائن کی طرف جا رہے ہیں بجلی پروڈیوس ہوگی تو کوئی حکومت کا نمائندہ کوئی آیا تو ہوگا کوئی سرکاری افسر کوئی آیا تو وہ کہا کہ یہ بن رہی ہے ابھی تک الحمدللہ کسی نے نہیں چھیڑا کیونکہ ہمارا اپنا ذاتی رقبہ تھا ذاتی ویل پاور پر کا ہے آگے ہم کچھ نہیں کہا سکتے آگے فیوچر میں ہمیں کیا پرابلم ہو کریئٹ کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کہا سکتے تو یہ اس پر کتنا خرچہ آیا ابھی تک ہمارا ساڑھے چار کروڑ پیال لگ چکا ہے ساڑھے چار کروڑ پیال ابھی تک ہمارا لگ چکا ہے تو بیٹھے اتنا کون لگاتا ہے عوام پر کوئی بھی نہیں لگاتا تو آپ کو کیا کتنے نفرمات میرا ایک ویجن تھا میرا ایریہ اس میں پرموٹنگ ہو رہا ہے میرے پاس ٹورزم آئیں گے لوگ آئیں گے آج وہی سوات میں آپ دیکھ رہے ہیں فلارڈا ہے ہوئے کبھی لینڈ سلائڈنگ ہے لوگ یہاں آئیں گے یہ وہی سوات ہے گریپس کے باغز ہیں وہی بنجر بیبان پڑا ہوا تھا رکوا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا فروٹنگ ہو رہی ہے زیتون آلیف 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 سو سٹی چکوال قرار دیا گیا ہے کیوں قرار دیا گیا ہے گریپس لاغ رہے ہیں آلہ کوالٹی کا اچھا گریپس ہو رہے ہیں لوگ پروڈیکشن اٹھا رہے ہیں سٹرس ہو رہے ہیں کون سی فروٹنگ ہے جو ہمارے ادھر نہیں ہو رہی الحمدللہ تو اس کو فروٹنگ کو ہم لوگوں جب مارکیٹ میں لے کے جائیں گے اس کے بشرتے ہم ٹورزم وہاں سٹارٹ کریں تو لوگ وہاں آئیں گے وہاں سے ان فیلڈ سے جا کے فریش اور آرگینک جا کے پرچیز کریں گے ہمارا یہ ویجن ہے ہم اپنے ایریے کو اپنے لوگوں کو چیری پیکنگ ہوتی ہے باہر یا سراؤبری پیکنگ ہوتی ہے انگلینڈ وغیرہ آپ جائیں تو وہاں پر باہر آتے ہیں انہوں نے باہر کھولے میں اور باہر کے اندر جانے کا غالبند کچھ تھوڑا باہر ٹکٹ ہوتا ہے باقی وہاں سے آپ جتنا پک کر کے جتنا کیری کر سکے تو وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں وہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں پکنک ہوتی ہے بسیکلی لیکن یہ ہے کہ وہ وہیں سے آپ بڑا اچھا ایک ایک ایکسپیرینس ہے کہ آپ وہ توڑ رہے ہوتے ہیں راستے میں چلتے چلتے اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہمارا بھی یہی تھا ہمارا جو خطے پوٹوار ہے بارشوں پر ڈپینڈ کبھی اچھی ہوئی کبھی نہ ہوئی ابھی الحمدللہ پانی کے ریزروائر بننے سے میرے سراؤنڈڈ میں کافی سارے باغات لگ چکے ہیں آلیف کے فروٹنگ ہے مالٹا سٹرس تو اس طفح بھی پروڈیکشن کافی اچھی دی ہے گریپس کافی اچھا دے رہے ہیں پروڈیکشن لوگ کافی اچھے تو اس کے یہ سارا ٹیکنیکل کام کیسے ہوا ٹیکنیکل ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو ہمارا اوپر بیٹھ کر وہ ہنڈلنگ کر رہی ہے کس لیول پر پانی کو آپ نے سٹور کرنا ہے کہاں تھے آپ نے سپیل کر دینا ہے کون کون ہے وہ ہمارا پورا پینل ہے مقلب ہمارے لڑکز ہیں تو ان کو بھی زیادہ تنخواد دیتے ہوں گے وہ ہمارا گروپ ہے پورا ہم اس میں کچھ پارٹشپ سپیشن کر رہے ہیں اس پر ہم ایریے کو پرموشن کے لیے تو کچھ جو ہے ہم وہ ان کو دینی پڑتی ہے اچھا فیش وغیرہ بھی کرتے ہیں فیش بہت زیادہ ہے فیش تو ہمارے پاس الحمدللہ پانی ہونے کی وجہ سے فیش شکت بہت زیادہ ہے پرموٹ ہو رہی ہے بہت سے کیسانوں نے بہت سے فارمز بنا لیا ہے لانچ گاری تو یعنی کہ ایک آپ کا گاؤں اور ایک اس کے آس پاس آس پاس تین چار گاؤں ہیں ان سب کو سب کو دوسرا جو نالے کے بیلٹ میں نیچے جو ڈاؤن ورڈ جتنے گاؤں ہیں ان سب کو سارا سال پانی اویلیبلٹی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چروا ہوتا ہے وہ جنگل میں چڑھانے جاتا ہے پانی اس نے جنوروں کو اتارنا ہوتا ہے تو وہ اب ان نالے میں جب وہ فریش پانی جا رہا ہے اس کے جنور بھی پی رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں آبی پودے ہیں وہ اگرے ہیں آبی پرندے ہیں رشیہ سے آرہی ہیں دکس آرہی ہیں ہمارے پاس اس طرح الحمدللہ ہمارے ایرے ہیں چار پانچ کروڑ روپے لگانے سے کتنے گاؤں کا بلا ہوا یہ یہ آپ کہہ لیں آٹھ دس گاؤں بن جاتے ہیں ہمارے ایرے ہیں اور لیکی تقریباً آبادی کتنی ہوگی رفلی رفلی آپ کہہ لیں میرا بھی گاؤں ہیں میرے گاؤں کی ساڑھے دس ہزار آبادی ہے وہ چھوٹے ہیں تو ان کی پانچ پانچ ہزار آپ کہہ لیں تیس ہزار لگا لیتے ہیں تیس ہزار فائملیت ہیں اور ان کے آگے جو لیبرز ہیں آگے جو ورکرز ہیں وہ دیکھیں مشینری جو چال رہی ہے ان کے آگے پھر ڈریپ سسٹم لگ رہا ہے ڈریپ سسٹم کا کسی نے سوچا تھا بغیر پانی کے کس طرح ڈریپ سلگ سکتی ہے رنکل گنز لگ رہی ہے نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے میک میں آباد والے ان لوگوں کو لگوا کے دے رہے ہیں تو یہ حکومت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی جو اتنا آپ نے تو بڑا آسانی سے مجھے لگ رہا ہے کہ کر لیا بھئی آپ نے لگایا لوگوں کو بنایا اور لوگوں کو فائدہ شروع ہو دی حکومت کے اور کام بہت ہیں وہ ہماری طرح ٹائم ان کے لیے نہیں ہے اور کیا نگراہ کابینہ میں تو آپ کو ہونا چاہیے تھا یہ ہم اس کو ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہے اللہ کر رہے یہ سیگمنٹ دیکھیں تو پتا چلے کہ وہ کامرس مینیسٹر آئے وہ کہتے ہیں اگلے پتہ نہیں کتنے سالوں میں ہم کامرس کو کام پہنچا دیں میں نے کہا بھائی آپ اتنے سالوں تک پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اتنی بڑی بڑی